پاکستان نے نیٹو حملے کے خلاف بطار احتجاج بان کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر امریکی تذیعہ کار کیا کہتے ہیں بطارہ واشنٹن ڈی سی سے دنیا نیوز کی نمائے دے اویس علیم اپنیس ریپورٹ میں افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور امن کی راہ تلاش کرنے کے لیے پانچ دسمبر کو بان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے مگر پاکستان کے ادم شرکت کے فیصلے کے بعد اس کی کامیابی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے سابق سفیر اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر تاکیر حسین سمجھتے ہیں کہ بان کانفرنس میں شرکت سے پاکستان کو زیادہ فائدے کی توقع پہلے ہی نہیں تھی تین پارٹی ہیں نا اس خامس طور پر پر پاکستان ہے امریکہ ہے اور افغانستان ہے پر چوتھے طالبان ہو گئے جان ہاپکنز یونیورسٹی میں ساؤت ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر والٹر اینڈرسن پاکستان کے فیصلے کو درست نہیں سمجھتے میرے خیال میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے نا جانا پاکستان کی غلطی ہوگی وہاں پر ایسے اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں جو ان کے مفاد پر اثر انداز ہوں گے امریکی انتظامیہ کے عالی ترین اہدے داروں کا یہ بھی اسرار ہے کہ کانفرنس میں شرکت پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے امریکی تجزیہ کاروں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی تمام کوششیں پاکستان کی بھرپور شرکت کے بغیر ممکن نہیں کیمرمن عالم کے ساتھ حویس سلیم دنیا نیوز واشنگٹن ڈی سی